ان کے حوالے سے پہلے بات کرتے چلے کہ بلال کیانی صاحب جو مسلم لیگنون کے ممبر قومی اسیمبلی ہیں انہوں نے یہ بل پیش کیا قومی اسیمبلی میں اور وہ کسرت رائے سے بل کو منظور کیا گیا اس کے بعد سینٹ کے اندر وہ بل سینٹر طلال چوزری صاحب نے پیش کیا اور وہاں سے بھی وہ اکثریت نے اس کو منظور کیا اور وہ ایکٹ کی شکل افتیار کر گیا دیکھئے فلور کراسنگ کے حوالے سے آئین اور قانون بلکل واضح ہے کہ فلور کراسنگ نہیں ہو سکتی اور ایک پارٹی کا آپ ایفی ڈیویڈ اسیمبلی میں جمع کر آ دیں کہ میں فلان پارٹی کا رکن ہوں جیسے میں نے قومی اسیمبلی میں مسلم لیگ نون میں جو ہے میں اس کا کینڈیٹ ہوں کیونکہ میں الیکشن وہی سے لڑا تھا ازاد میدوار اگر مسلم لیگ نون کا ایفی ڈیویڈ جمع کر آتا ہے رولز یہ کہتے ہیں کہ آپ نے تین دن کے اندر کوئی پارٹی جوائن کرنی ہے اب آپ نے حلف نامہ دے دیا کہ میں فلان پارٹی کا رکن ہوں تو کیا وہ حلف نامہ کینسل ہو سکتا ہے کیا وہ حلف نامہ ختم ہو سکتا ہے اس حلف نامے کو ختم کرنے کے بعد کیا آپ کوئی اور جماعت جوائن کر سکتے ہیں کیا آپ کی حصیت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے کیا قومی اسیمبلی کا کوئی رکن حلف اٹھا لے اس کی رکنیت ختم کر کے حلف ختم کر کے کیا آپ باقی پروسیس کو چھوڑ کے نئے ممبران کو فلور کروسنگ کروا کے کوئی نئی پارٹی جوائن کروای جا سکتی ہے یہ بڑی پچیدہ ایک صورتحال ہے اور دیکھئے ایک رول آلڈری موجود تھا وہ رول کیا کہتا ہے کہ تین دن کے اندر ازاد امیدوار نے کوئی نہ کوئی پارٹی جوائن کرنی ہے اور اس رول کے تحت انہوں نے پارٹی جوائن کر لی ہوا یہ ہے کہ اس پرائیوٹ ممبر بل کے ذریعے اس رول کو قانونی شکل دی گئی ہے اس رول کو لاؤ میں کنورٹ کیا گیا ہے اور وہ پریکٹس بھی موجود تھی رول بھی موجود تھا اور دیکھئے متناسب نمائندگی کا جہاں تک تعلق ہے سپریم کورٹ کی دو آنریبل ججز نے بڑے ہی پرٹیننٹ سوالات اٹھائے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ جی آئین کا آرٹیکل 51 آرٹیکل 106 آرٹیکل 62 63 ان کو موطل کرنا پڑے گا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو اس پر عمل درامت کرانے کے لیے اور آئین کے کچھ آرٹیکلز کے حوالے سے اس کے سکوپ سے باہر جانا پڑے گا 175-185 کے سکوپ سے باہر جانا پڑے گا اور یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ پندرہ دن تب گزرے تھے جب یہ آرڈر آیا ہے ہفتے والے دن کہ پندرہ دن گزر گئے تفصیلی فیصلہ جاری اکثریت کی طرف سے کیوں نہیں کیا جا رہا یہ سپریم کورٹ کے دو آنے بلجاجے زمین الدین خان صاحب نے اور نعیم افغان صاحب نے یہ سوال اٹھائے ہیں اب پندرہ سے بھی اوپر دن گزر گئے ہیں اور دیکھئے جب آئین کلارٹی کے ساتھ کہتا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو جو مقصود نشستیں ہیں وہ متناسب نمائندگی کے فارمولے کے تحت دی جائیں گی تو اس کا مقصد یہ بنتا ہے کہ وہ جماعتیں جو پارلیمان کے اندر موجود ہیں آزاد بلوک کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے اب یہ بھی انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کاؤنسل نے نہ تو ان کے چیئرمن حامد رزا نے سنی اتحاد کاؤنسل کے ممبر کے طور پر الیکشن لڑا نہ ان کا پارلیمان میں کوئی وجود تھا وہ ایم ٹی ایم ایم ڈبلی ایم جوائن کرتے تو شاید ان کو سیٹیں مل جاتی ہیں اب پارٹی کے الیکشن آپ نہ کرائیں اور پھر کہیں سذا بھی نہ دی جائیں ایک ایسی پارٹی آپ جوائن کریں جس کا وجود نہیں ہے پارلیمان میں اور کہیں متناسب نمائندگی کے فارمولے کے تحت ہمیں سیٹیں بھی دی جائیں تو یہ کس طرح کا انصاف ہے اور یہ کس طرح کی بات ہے کہ متناسب نمائندگی کے لئے ضروری ہے کہ ہر سیاسی جماعت اپنے امیدواروں کی جو مقصود نشستوں کے امیدوار ہوتے ہیں ان کی فیرستیں آویزہ کرتی ہیں ایک شیڈول کے مطابق اس شیڈول کو بھی سپریم کورٹ کے فیصے نے ختم نہیں کیا اگر ہم نے پندرہ خواتین کی لسٹ دی ہے دس مائنورٹی میمبرز کی لسٹ دی ہے وہ الیکشن ڈیٹ سے پہلے لگنی ہوتی ہے شیڈول کے مطابق تاکہ ووٹر کو ہم مطلع کر سکیں کہ یہ ہم نے چوائس کی ہے اور یہ ووٹر کے اوپر ہے کہ وہ اس چوائس کے مطابق ہمیں ووٹ دیتا ہے جنرل الیکشن میں یا نہیں دیتا تو وقت کا دھارہ پیچھے مڑا گیا کانونی ماہرین کے مطابق بن مانگے ریلیف دیا گیا کانونی ماہرین کے مطابق اور ایسے فریق کو ریلیف دیا گیا جو ریلیف مانگنے آیا ہی نہیں تھا یہ اسی طرح ہے کہ نادرہ میں آپ جائیں اور آپ کہیں کہ میرے خانہ والدیت میں محمد اسمائی لکھا ہے تو وہ کہیں نہیں آپ کے خانہ والدیت میں وہ احمد شفیق ہونا چاہیے تھا اب خانہ والدیت تو مطلب اس طرح تبدیل ہو سکتا ہے بغیر چاہے بغیر کہے یہ تو سمجھ سے باہر ہے تو دیکھیں پارلیمان ایک بالا دست صدارہ ہے پارلیمان کے پاس قانون سازی کی کا اختیار حاصل ہے اور پارلیمان نے ایک رول کو لاک اندر کنورٹ کیا ایک پریکٹس کو کنسالیڈیٹ کیا مزید اس کو دوام بکشا تقویت بکشی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قانونی طور پر جو سکم پیدا ہوئے قانونی طور پر جو مسائل پیدا ہوئے اب ان کا حل بہت ضروری ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ قانونی معاملات میں بلکل جو ہے وہ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے ہوتا نظر بھی آنا چاہیے تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو پارلیمان کی قانون سازی اور سپریم کورٹ کے دو عمریبل ججز کے فیصلے کے حوالے سے میں جس پر بات کرنا چاہتا تھا اور میں اب ذرا تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش کی اوپر بھی بات ہو جائے اور ہم یہ بلکل سمجھتے ہیں کہ جو پاکستانی حکومت ہے پاکستانی عوام ہیں ہم بنگلہ دیش کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستانی حکومت اور پاکستانی عوام بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اس کو سراتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی لوگوں نے جو ایک ریزیلیمز دکھائی ہے ایک عظم دکھایا ہے حوصلہ کیا ہے ایک حمد دکھائی ہے اور انہوں نے وہ باہر نکلے ہیں یہ بلکل ایک سرانے والی بات ہے ہمارے ملک میں بانی چیرمن پی ٹی آئی نے شیخ مجیب کو ایک ہیرو کے طور پر پورٹری کیا کیا کہا اپنے آپ کو اپنے آپ کا موازنہ شیخ مجیب سے کیا اور کہا کہ جی میرے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو شیخ مجیب کے ساتھ ہوا تھا یعنی یعنی ان کے جو فریڈم فائٹرز جن کو وہ کہتے تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ کتر میں انہوں نے ایک اچھا کرداردار نہیں کیا جن لوگوں نے ان کے معاملے کی اوپر یہ سارا معاملہ شروع ہوا نا تو جیل سے بار بار شیخ مجیب شیخ مجیب ان کے لیڈروں نے آکر ٹی وی پہ بات کی اور کہا جی ہمارا لیڈر شیخ مجیب کی طرح ہے اب انہوں نے ہمیشہ وہ اب مناسب نہیں ہے محاورہ کہنا مگر چلیں اس کو کسی اور شکل میں کہہ دیتے ہیں یو ٹرن نہ لے تو وہ بانی چیرمن پی ٹی ایک کہلوائی نہیں سکتا اپنے آپ کو ہر بات پہ یو ٹرن مجھے فوج نے نکالا مجھے امریکہ نے نکالا اب فوج میری امریکہ کے خلاف مدد کرے امریکہ میری فوج کے خلاف مدد کرے یعنی کوئی بندہ چکرانی جاتا کسی بیانیے سے کہ یار آپ کا بیانیہ ہے کیا آپ کا کوئی دین امان بھی ہے کہ نہیں ہے اب جب شیخ مجیب کے مجسمیں وہاں پہ گرائے گئے ہیں شیخ مجیب کی بڑی بڑی تصاویر کے اوپر جب پینٹ پھینکا گیا ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں عوام نے کیا کیا اور کل بیرسٹر گوھر صاحب بات کر رہے تھے کہ شباز شریف صاحب کو سیکھیں حسینہ واجد سے بھائی صاحب آپ کی جماعت نے اس ملک میں بیانیاں بنایا شیخ مجیب کا پورے پورے ٹویٹر کی ویڈیوز مجھے بتا دیں شیخ مجیب کو ہیرو ڈیکلیئر کرنے کی ویڈیو کیا تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے افیشل اکاؤنٹ سے نہیں لگی کیا عمران خان کا موازنہ شیخ مجیب سے نہیں کیا گیا ہاں ایک تحریک انصاف کی حکومت میں اور حسینہ واجد کی حکومت میں کچھ چیزیں کامن ہیں ادھر بھی وہ بیرونی مدد مانگ رہے تھے یہ بھی بیرونی مدد مانگتے رہے ہیں انہوں نے بھی اپنے ملک میں ایک ایسی کرپشن کی جو 190 ملین پاؤنڈر توشا خانہ سے بلکل اس کی بڑی مماثلت ہے تو اب جب آپ شیخ مجیب کو ہیرو مانتے تھے ایک سٹیچو گرنے سے آپ نے اپنا ایمان بدل لیا آپ کھڑے ہو نہ کہیں لگائیں پوسٹیں بنائیں ویڈیوز کے ہم شیخ مجیب اور ہم شیخ مجیب کے ساتھ ہیں آج آپ کہہ رہے ہیں جی عوام نے اکمال کر دیا تو یہ وہ رجیم تھی جس نے وہاں پہ تقسیم پیدا کی تھی اور آپ بھی تقسیم پیدا کرنے کے قائل ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ تقسیم سے فائدہ ہوتا ہے سیاسی طور پہ تو یو ٹرن کا بادشاہ یو ٹرن کا کنگ کالو فیل کے تضاد میں اگر پی اچ ڈی کی ڈگری ہو تو وہ بانی چیرمن پی ٹی آئی کو اعزازی طور پہ تمام جامعات کو دے دینی چاہیے تمام یونیورسٹیز کہیں کہ کالو فیل کا تضاد یہ ماسٹر آف کانٹریڈکشنز ماسٹر آف ڈیسپشن اینڈ کانٹریڈکشنز عمل کچھ ہے کان میں گئے گا اسلامی کارٹ لے کرتے ہیں آج اسلامی کارٹ میں عمر بالمعروف ہوں آپ نہیں ان المنکر ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب یہ باتیں کرتے ہیں اور مذہب سے اپنے آپ کو لنک کرتے ہیں کوئی کہہ رہا ہے اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے دور حاضر کا پیغمبر ساتھ کھڑے کے کہنے ہیں کوئی کنڈمنیشن نہیں ہے اس بات کی اور ایک وہ بچہ آیا ہے وہ ویڈیو آج بھی موجود ہے جو کہہ رہا ہے کہ جی سب سے لکی پیرنٹس دنیا کے کون تھے اور سیکنڈ لکی پیرنٹس کون ہے وہ پلپ آپ کو میں بجوا دوں گا آپ سن لیجئے گا یعنی شرم آ جاتی ہے یار آپ اپنے کرتوں آپ سیاست کریں آپ اسلام کو تمہت استعمال کریں اپنی سیاست کے لیے ہر چیز کی اوپر یوٹن ہے اور بیرسر گوھر صاحب کھڑے ہو کسی نا واجد کی بات کرتے ہیں بھائی آپ تو شیخ مجیب کو ہیرو مانتے تھے صرف ایک سٹیچو گرنے سے ہی ہوگا تھوڑی سے خیال کر لیتے ہیں آپ نے اتنی پیسے لگا کے ملک دشمن قوتوں سے پیسے لے کے ایک بیانیاں بنایا تھا ہاں آپ کے اور ان کے درمیان بہت ساری قدریں مشترک ہیں تو آج کیا وجہ ہے کہ آپ اس بیانیے سے انحراف کرنا چاہتے ہیں بیانیے سے آپ منحرف ہیں کہ شیخ مجیب آج آپ کا ہیرو نہیں ہے تھوڑے سے حالات خراب ہوئے ہیں اور دیکھئے وہی دنیا کے بڑے ادارے بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے کرپشن کے معاملات جو ہیں کیا آپ کے کرپشن کے معاملات اس سے مختلف تھے آپ کے بھی وہی کرپشن کے معاملات تھے آپ بھی بیرونی مدد چاہتے تھے آپ بھی چاہتے تھے کہ یہ معاشرے کو مزید تقسیم کیا جائے تو آپ میں اور ادھر کوئی خاص فرق تو نہیں ہے تو آج آئیں نا شیخ مجیب کے حق میں بیان دیں اور کہیں کہ میں شیخ مجیب ہوں اور ویڈیوز بنائیں ٹوٹر پہ پوست کریں اور اس کو ہیرو بنا کے پیش کریں آج آپ نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا آپ کو سوٹ کرے گا تو آپ امریکہ کو للکاریں گے اور پھر کہیں گے کہ فوج میری مدد کرے آپ کو سوٹ کرے گا تو آپ فوج کو للکاریں گے کہیں گے امریکہ میری مدد کرے آپ کو سوٹ کرے گا تو آپ نو مئی کے حملے کرا دیں گے آپ کی تینوں بہنیں موجود ہوں گی آپ کا بھانجہ موجود ہوگا آپ کے پارٹی کے لیڈرز کہیں گے خان نہیں تو پاکستان نہیں آگ لگانے آئے ہیں آج نہیں چھوڑیں گے اور آپ کو سوٹ نہیں کرے گا تو آپ کہیں گے میں نہیں تھا میں نہیں تھا میرے لوگ نہیں تھے یہ خود ہی گئے تھے ان پر گولیاں کیوں نہیں چلائے گئے ان کو روکا کیوں نہیں گیا اندازہ کریں آگ لگانے والے پوچھنا میں روکا کیوں نہیں گیا لاشوں کی تلاش رہتی ہے اکثر تو آپ اپنے کیسز کا جواب دیں آپ اپنے کیسز کی بات کریں اور بیرسر گوھر کو چاہیے کہ وہ اپنے لیڈر کو جا کے جیل میں جب ملاقات کرتے ہیں تو ان کو بتائیں کہ وہ شیخ مجیب جو آپ جس کو ہیرو منا رہے تھے وہاں تھوڑا سا ذرا گڑڑ ہو گئی ہے تو بیانیاں ہم نے اب بدل لیا ہے اب ہمارا بیانیاں یہ نہیں ہے یہ ہے تو یہ جو بار بار کالو فیل میں تضاد ہے منافقت کی سیاست ہے جھوٹ ہے بہتان ہے الزام ہے غلط بیانی ہے فریب ہے مکر ہے یہ ساری چیزیں ملیں تو ایک طریقہ انصاف بنتی اور ان کا بانی جیرمن پی ٹی آئی بنتا ہے ساریت مہیر کا کہ آپ نے یہ دائر کی شیخ مجیب جیش کے اندرس میں اس طرح سے غیرلائز کیا ہے اس سے ایک بات تو ظاہر ہوگی ہے کہ اب آم لدیان سے تپنے انگانی مویدے پر اندرانہ دیں کہ اس کو آمام کی شخصیات ہے کہ ہم کوئی بولی کا انگانی ہے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے موشن آدھ بھی انگانی سے کوئی اترین آسان آپ کو لگتا ہے کہ ونیاں کی بات نہیں کرتا ہے دیکھیں ایک تو اکنومکلی ادھر حالات میں کوئی خرابی مجھے تو نظر نہیں آئی ہے ایکانومی کا ایشو نہیں تھا معاشی حالات کا ایشو نہیں تھا ایشو تقسیم کا تھا کرپشن کا تھا اور جو ایک کوٹا سسٹم وہاں پہ تھا اس کا تھا تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ تقسیم کرتے ہیں سسائٹی کو یا کرپشن کی بنیاد پہ ایک سسٹم ہوتا ہے تو آج حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کی عوام کے ساتھ اور ان کے ساتھ ان کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں حکومت بھی کھڑی ہے وہاں بھی کھڑے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہاں پہ نارملسی کی طرف ریٹرن کریں وہاں پہ حالات نارمل ہوں اور وہ پیچیدگیوں سے نکلیں باہر اور ترقی کریں بلکل اور دیکھئے بیرونی مدد ان کو حاصل تھی آپ کو پتا ہے اور بیرونی مدد وہی سے حاصل تھی جس نے آج کشمیر میں مزالن ڈھائے ہوئے کوئی ہیڈن چیز نہیں ہے جب مجیب والا بیانیاں بنایا جارہا تھا کیا کسی نے خان صاحب کو نہیں بتایا کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ کہاں سے بیرونی مدد مانگ رہی ہے مسئلہ صرف یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کی خاطر اتنی تنی بڑی چھلانگیں لگائی جاتی ہیں کہ بعد میں قیمت اس کی چکانی پڑتی ہے تو پہلے سوچ لیا کریں نو مئی کی حملے کرنے سے پہلے فوج پہ بطان کرنے سے پہلے کبھی انٹرنیشنل ریلیشن خراب کرنے سے پہلے میں ڈنکیے کی چھوٹ پہ کہتا ہوں اور مرتے دم تک یہ کہتا رہا ہوں گا کوئی سیاسی جماعت کوئی سیاسی لیڈر پاکستان سے بڑا نہیں ہے میں ایک سیاسی کارکن ہوں ایک سیاسی جماعت کا رکن ہوں میری بھی لیڈرشپ ہے مگر میں یہ میرا ایمان کا حصہ ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ فلان نہیں تو پاکستان نہیں میں کیوں کہوں یہ ایسے لوگ انہوں نے کر دی ہیں پیدا جو سمجھتے ہیں کہ یہ نہ رہے تو خدا نہ خاصتہ پاکستان کا وجود بھی نہ رہے میں نہ رہا تو چار ٹکڑے ہو جائیں گے بھئی آپ رہ جاتے تو خدا نہ خاصتہ یہ کام ہو جاتا جماعت اسلامی کے بارے میں جو درنا ہے جی دیکھیں کل ہمارے جماعت اسلامی کے ساتھ بہت خوش اسلوبی سے معاملات آگے بڑھے اور میں سمجھتا ہوں کہ باقی تمام نشستوں سے کل کی نشست ذرا تھوڑی مختلف اس لیے تھی کہ کافی پیشرفت ہوئی ہے ہم نے ان کو کچھ نکات آج بھیجوائے ہیں اور اس پہ آج مزید مشاورت ہوگی تو آج کوشش ہے کہ آج مشاورت کو کوئی حتمی شکل دی جائے تو وہ بھی عمامی ایشو پہ نکلے ہیں ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے دیکھیں ہماری بھی یہی ایجنڈ ہے ان کا مطالبہ ہے ہمارا ایجنڈ ہے کہ بجلی کے بل کم ہونے چاہیے آئی پی پیز کا ریویو ہونا چاہیے پچاس ارب روپے کی جو سبسیڈی دی گئی ہے دو سو یونٹ والے سارف کو وہ اسی لیے دی گئی ہے ڈیویلپنٹ بجٹ کاٹ کے بجلی کے بل جون کے جلائے کے اگس کے ان تین مہینوں کے وہ کم آئے تو امید ہے کہ اچھی پیشرفت ہوگی اور یہ معاملات کوش اسلوبی سے جو ہیں وہ حال ہوگی یہ قانون سازی ہوئی ہے آپ کو پسند نہیں آئی کل جو ہی ہے اچھی ہو گئی ہے آہستہ حصہ چلیں گے ایک ایک سٹیپ کر کے قانون سازی ہو گئی ہے اور وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد طریقہ انصاف کی جوائننگ ممکن ہوگی قانونی ماہرین اس پر بہتر آئے دے سکتے مجھے نہیں پتا مگر طریقہ انصاف کے موجود میں تھوڑا سا ڈیٹ تو پڑھا ہے سر یہ بتائیے کہ اسی سوال کو آکے دیکھیں نہیں بڑھ اس میں پھر پی ٹی میں کیسے جائیں گے سر اسی سوال کو آگے بناتا ہوا کہ سر آپ نے پی ٹی کے اوپر کو مہن کرنے کی بات کیا لیکن سر جو پی ٹی کے جو سپورٹرز جو سمجھت کار کے ساتھ سر ان کے اوپر بھی آپ غدانے میں اور آرٹیکل سکس لگانے کی کوئی پوشش نہ نہیں ہے دیکھیں ماملہ یہ ہے کہ اس مقیس سیاسی جماعت جس کا نام طریقہ انصاف تھا بانی جرمن پی ٹی نے فیصلے کی ہے نا اگزیکٹیو اتھارٹی ان کے پاس تھی اور میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں پہلے کہا کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے پھر کہا یہ میر جعفر ہے یعنی باپ کو میر جعفر کہہ دیا تو یا باپ ہے یا میر جعفر ہے بھائی یا امریکہ نے گرائی ہے یا فوج ہے پھر اینڈ پر جب بلکل بات دی رہا بنی ہے اس نے کہا نہیں امریکہ نے نہیں بھی گرائی فوج نے بھی نہیں گرائی یہ محسن رکوی نے گرا دی ہے تو دیکھیں تھوڑا سا ذرا میرا خیال ہے ذینی چیک اپ کی بھی ضرورت ہے اب جو فرج لیا گیا ہے اب آپ سن لیں داستان میں اسی اتار لوں گا میں گھر کا کھانا بند کر دوں گا میں دوائیاں بند کر دوں گا اب کہا ہے شہنشاہ علی کا یہ فرمان ہے کہ جب جیل کے سپرینٹینڈنٹ کے کمرے میں پڑے فرج سے میرے لیے پانی آتا ہے تو وہ چار سو میٹر جب وہ اٹھا کے لاتا ہے اردلی اس کو تو وہ گرم ہو جاتا ہے میرے سیل کے اندر مجھے ذاتی فرج مہیا کیا جائے ورزش والی سائیکل موجود ہے فرج آ گیا ہے کھانیا پینا چل رہا ہے میری تو بلکہ صدا ہوگی میں جیل والوں کو کہوں گا ایک فیزیبلیٹی بنائیں چھوٹا سویمگ پول بنا دیں طلاب بنا دیں چھوٹا سا جہاں پہ کوئی تھوڑی بہت تراکی کر سکیں گرمی بہت ہے ایکسرسائز کا بھی شوق پورا ہو جائے گا سویمگ پول کے ساتھ چھوٹا کلب بھی بنا دیں جو کہتے تھے نا میں مغرب کو بہت اچھا جانتا ہوں تو شام کو اگر کوئی تھوڑا بہت ناجگانے کا بھی موڈ ہو تو وہ پھر وہی پہ سویمگ پول کے ساتھ ہی چھوٹا بار بنا ہو تو وہ بھی معاملات وہاں پہ پورے ہو جائیں گے کیونکہ فرج بھی آ گیا سائیکل بھی آ گئی اب پارٹی رہ گئی ہے وہ بھی وہاں پہ اس کا کوئی انتظام جو ہے مناسب جو ہے وہ میرا خالق کر دینا چاہیے جی دیکھیں میں کیا کہہ سکتا ہوں پہلے آگ لگا دی پھر کہا جی سپریم کورٹ کا حکم نہیں ہمیں ملا تھا تو اس بات کی تجازت نہیں دیا سکتے نا کہ زندگی کو یہاں مفلوج کر دیا جائے اور اسی ڈی چوک میں جہاں پہ پی ٹی بی پہ حملہ کیا تھا جہاں ہم بیٹھے ہیں پیسی دے دو یار واپس جو پی ٹی بی پہ حملہ کیا تھا سرکاری نقصان ہوا ہے نا اربو روپیہ آپ پہلے کھا گئے توفوں کے مد میں پی ٹی بی پہ آپ نے حملہ کر کے یہاں پہ کروڑوں کا نقصان کر دیا تو یہ ایسے دہشت گردوں کو تو جانتے نہیں دی جا سکتی کل کو وہ یہ جو فتنہ الخوارج ہے یہ بھی کہیں گے ہم نے جلسہ کرنا ہے ڈی چوک اندر کیا ان کو بھی کہیں گے آجاؤ جلسہ کر لو تو یہ جو ٹی ٹی پی ٹی آئے ہے طریقہ طالبان پاکستان طریقہ انصاف ان کو بالکل ایسی کو اجازت مانگے ضرور رولز کے مطابق اس کو دیکھتے ہیں مگر یہ ڈی چوک کی طرف سینسٹیف بیلڈنگز کی طرف کوئی پھڑکے بھی نہ کیونکہ یہ سینسٹیف بیلڈنگز کی طرف آتے ہیں پیچھے ان کے پاس بارود ہوتا ہے ان کے وہ سوشل میڈیا کے بندے کے پاس سے کیا کیا نکلا ہے گاڑی کے اندر تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں یہ پاکستان کا آمن تباہ کرنا چاہتے ہیں بہت اچھا سوال دیکھیں اس ملک میں ایک سازش کی گئی اور اس ملک میں سازش ایسی کی گئی کہ ہاؤس آف گولڈ سمیت اب سن لیں آپ نے سوال کی ہے ہاؤس آف گولڈ سمیت نہیں چاہتا تھا یہ پوری ایک لیگسی ہے روز چائلڈ کی گولڈ سمیت کی کبھی آپ اس کی ریسرچ کیجئے گا میرے مجھے اگر آپ گن پوائنٹ پہ کہنا کہ تم نے صادق خان کی لندن میں سپورٹ نہیں کرنی زیگ گولڈ سمیت کی کرنی میں مر جاؤں گا میں زیگ گولڈ سمیت کی سپورٹ نہیں کروں گا میرے اقائد اس کا اجازت نہیں دیتے میرا میری پاکستانیت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ایک پاکستانی کے خلاف وہاں پہ ایک گولڈ سمیت کی کیمپین کروں یہ وہی کر سکتا ہے جس کا ضمیر مر چکا ہو دیکھیں ہم سیاستدانوں نے چارٹر و ڈیموکرسی کیا تھا اس ملک کے اندر ہم ہی سیاستدان تھے جو بدستوں گرے بات تھے بگر ہم نے کہا یار نہیں ہم لڑائی نہیں اب ہم جمہوریت کے اس تحقام کے لیے بیٹھیں گے اور ہم چارٹر و ڈیموکرسی کریں گے پھر ایک شخص آتا ہے اور کہتے ہیں میں کندوں پہ سوار ہو کے آنگا اور جب وہ آتا ہے تو پاکستان کی جی ڈی پی گروہ چھ فیصد پہ ہوتی ہے ڈالر ایک سو بیس پہ ہوتا ہے پیٹرل ایک سو تیس پہ ہوتا ہے مہنگائی کی شرح چار فیصد ہوتی ہے فورن انچینج ریزرز بڑھ رہے ہوتے ہیں سی پیک بن رہا ہوتا ہے چونسٹر ڈالر کی انویسمنٹ ہو گئی ہوتی ہے غریب آدمی خوشحال ہوتا ہے پاکستان میں ترکی کا دور دارہ ہوتا ہے چار سال میں جو شخص یہ کہتا تھا کہ مجھے ڈالر کے ریٹ کا یا ٹی وی سے پتا لگتا ہے یا بی بی سے لگتا ہے اور جو چھتے گوشت پھینکے مرگیاں جلا کے بکرے جلا کے اپنا گزارہ کرتا تھا بارہ بجے دفتر آتا تھا اور پانچ بجے گھر چلا جاتا تھا پی ایم ہاؤس کا سٹاپ بڑا ان کو یاد کرتا ہے وہ کہتے جی بارہ بجے آتے تھے پانچ بجے رہے تھا ہمیں تو کام ہی نہیں کرنا پڑتا تھا ٹریک سوٹ میں شام کو اینکے لگا کے بیٹھ کے بڑا فیشنی بل مجھے بڑا اچھا لگتا ہے میں بھی تین بجے اٹھوں پانچ بجے کالی اینکے لگاؤں ٹریک سوٹ پہنوں اور بیٹھ جاؤں اور پارٹی کی میٹنگز کروں بڑا اچھی بات ہے ملک کو تباہی کے دھانے پہ کھڑا کر دیا ایک ایٹ نہیں لگائی ایک ایٹ نہیں لگائی ہمارے تمام دوست ممالک کو نراز کیا میڈل ایس میں چلے جائیں یورپ میں چلے جائیں امریکہ میں چلے جائیں ادھر ایک وائیسی کی کونفرنس ملک میں رکھوا کے گئے نہیں لڑائی سیاسی لڑائی کو آج بھی میرا سیاسی مخالفہ بیٹھا سب سے پہلے جا کے ہاتھ میں لاتا ہوں کوئی خوشی غمی کسی کی ہو جائے غمی ہو تو فاتحہ کرتے ہیں بیٹھتے ہیں جا کے ان کے گھروں میں جاتے ہیں یہ کس نے کہا تھا کہ تم چوروں سے ہاتھ مت ملاؤں یہ ڈاکوں ہیں یہ چور ہیں ان کی خوشی غمی میں شریک مت ہو جس شخص نے اس ملک میں سیاسی مخالفت کو سیاسی دشمنی میں تبدیل کیا ملک کی معیشت کو تباہ کیا اور کہا یہ ملک سے رنگا بان جائے فلاں بان جائے یہ دیکھیں یہ پورا آپریشن گولڈ سمیت ہے کبھی ڈیٹیل سے آپ سے بات ہوگی تو اس کے میں آپ کو کانٹورز بتاؤں گا آج مجھے ڈاکٹر اسرار کی بات یاد آتی ہے حکیم سعید کی بات یاد آتی ہے وہ کہہ کے گئے تھے کہ ایک شخص آئے کا جو یہ کام کرے گا اس نے سارے وہ کام کی ہیں جو وہ کہہ کے گئے تھے کوئی ایک پروجیک مجھے بتا دیں کوئی ایک ملک بتا دیں جو راضی ہو میرا نہیں خیال تینکیو جی